اسلام علیکم مائی ایڈر فیملی سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہو باش ہوں گے اوکے جی تو ابھی ہم لوگ صبح ہی صبح یہ نا مطلب ویڈیو جو ہے وہ ٹول پلازا سے شروع ہوئی ہے کیونکہ میں اپنی ویڈیو بنانے کے موڈ میں نہیں تھی کیونکہ امی نے صبح ہی صبح نو بجے اٹھا دیا تین ہی کوئی نیندوں میں میں جھوم جھوم کے ویڈیو بنا رہی ہوں نا یہ بھی کہ بس کچھ تو ریکارڈ ہو میرے پاس میں کیا کروں مجھے نیند آ رہی ہے اچھا بھئی تو یہاں پہ تقریبا ہم لوگ پہنچ چکے تھے کررچی ہی ایس جی ہاں تو کراچی ہم لوگ آ چکے تھے کراشی پہنچ چکے تھے تو بس پہنچتے ہی ہم نے سب سے پہلے بھوک لگ رہی تھی تو کھانا پوری تھوڑا سا کرنے کے لیے تھوڑی سی نہیں مطلب پورا کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ کراچی حلیم کا حلیم اور بریانی کھائی کیونکہ اگر آپ کراچی جاؤں مان Area ڈینا کھا اور تو بریانی کھائی لیے ہماری لیے ممکن نہیں ہے اور یہ رہی میں helo آپ کا باہی میں لگلیوں لیکن باہی میں نہیں ہوں بلیک رائے کے ہجان پہانا ہو ہے اور بس یہاں پہ کھانا کھالی ہے ہم لوگ کھانا کھاکے ہیں اور مشکلوں ماسک لوڑ بھائی ڈیناڈ جاڈی میں رکھی وقت تو آپ لوگ ہم لوگ آئے ہیں ڈیناڈ آرہاں کہ آپ لوگ کھانا کھانے اکیلے آگر بابیوں گھر چھوڑ کے آگے ہیں میں ایسا کمنٹس کیوں کرتے ہو آپ اور میں اپنے گھر گئی ہوئی تھی گھومنے کے لیے رہی آرام سے میں کہ سپون کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ دینر کرنے آگر بابی گھر میں برتن دھو رہے ہیں بھئی مطلب مطلب ہم دینر وہاں پہ کر رہے تھے اور برتن گھر میں دھو رہے تھے مطلب آپ کمنٹس دے گو نا کچھ بھی کچھ بھی اب ہم بابی کو ساتھ لے گر آئے بابی آپ چھلو برتن مد ہونا آپ صحیح بھئی تو اب یہ کہ اب ہم لوگ ہم کہاں جا رہے ہیں اب ہم نے پارکنگ پر لگایا ہم دوبارے سے پارکنگ سے نکل گئے ہم جا رہے ہیں شوروم کیوں جس نے بولا آپ برتن پر جوا دینا اچھا شوروم پر برتن پر جوا دینا جس نے کمنٹس کی رہے ہیں ان کی گھر برتن پر جوا دینا اچھا اچھا ہم ان کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے تو میں ان کو میرے برتن آجانا بھی دھونے کے لئے ہاں ہم نے برطن دھوتی ہوں گی ہم نے بارتن دھو گی برتن دھو گیا کام ہو سکتے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہم بھئی ساماسکرهای لوگ برتن دھوتے ہیں جب بھی کچھن ساف ہوتا ہے ہم کھائیں گے تو برتن بھی گندے ہوں گے اور جب ہوں گے ہی نہیں گھر پر کوئی تو برتن کیسی گئی یہ کانٹی ہے کانٹ یہ لوگ کانے کہیں بیتے ہیں میں گر پر گئی بیتی ہاں ایسا ہی ہے آپ اس کو چانتی ہوں کہ نہیں جانتے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ پدلی کیوں یہ میرا بھائی ہے یہ نہیں جانتے ہوں چچو تمہارے چچو میرے چچو تڑی ہی میرا تو کوئی چچو ہی نہیں میرے بھی نہیں گئے ممبر چچو یہاں پہ میں آ چکی ہوں بہت زیادہ دوب ہو رہی ہے دوب میں آ گئی ہوں پیچھے شوروم دکھ رہا ہے آپ کو بس یہ شوروم میں آئے اب ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی کیاریٹ چل رہے کیونکہ میں ایک ارادہ کر رہی ہوں آپ لوگوں بتاتے ہیں چلے سائیے نا گاڑی سے گاڑی آپ کو دکھ رہی ہے نا ایسی گاڑیاں میں دس لے سکتی ہوں لیکن کیٹس کارنر سے چوٹی چوٹی والی آتی نا میں گونگی رہی ہوں امی امی مجھے گاڑی دیکھ ہم آ گئے مال میں ایکچلی نا وہ کیا کہتے ہیں گاڑیاں بہت مہنگی تھی تو ہم پھر ہم نے سوچا چلو گوڑ نہیں ہے گوڑ نہیں ہے کچھ اور ہے اری اس کی وہ کھا ہے دروازہ کھا ہے اس کا پیچھے کسا ہے ایسی رہی ہے ارے اچھا تو پھر وہاں چلو نا ہم نے مطلب میں گئی تو تھی مطلب میں کھاڑی کھینے کا ارادہ کر رہی ہوں اور میرے کھاڑی کی بھوکنگ کرانے گئی تھی بٹ گائز میں گریب ہوں میرے پاس پیس ہی نہیں ہے کہ میں بھوکنگ کرا سکو میں چپ چاو آگئی باہر پانی کی بہتا لیلی اس میں بھی پیسے قتم ہو گئے یہ پی تیسن نے دلائی ہے ہاں ایک چلی ہم لوگ مال آئے مال کے پرابر شوروم ہم لوگ گھوندے چل گئے گاڑی اچھی تھی مجھے بڑی اچھ لگی ایسی میں جاؤں اپنے گھر گھر نہیں مطلب ٹور پہ جاؤں ہاں پیسے ہیں ہاں گھر جا کے بک کرائیں گا ہاں 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 امی یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں اوہ واو کیا پیارے لگ رہے ہیں امرال 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 چلو آجا گھوم لے چلے چلو 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 کھ mental امی حدا ہرا اور ایک سبسکرائبر ہیں امی کی تو وہ پکچرز بنا رہی ہیں ہم اوپر آگئے پر اتنا کچھ خاص ہے نہیں ہمیں ساری دکانے پر ایسا لگ رہا ہے نیو نیو بنایا ہے یہ مال اگر آپ کو بتاؤں سیم کیا ہوا ہم جا رہے تھے آشن مال لیکن آشن مال میں چاہیے تھا وہ کیا چاہیے تھا ویکسنیشن کارٹ چاہیے تھا میرے پاس تو مرے پاس تو مرے پاس تو ویکسنیشن کارٹ تھا اور امی پاپا کے پاس بھی تھا لیکن ان دونوں کے پاس نہیں تھا بھابی کے پاس اور تیسن کے پاس نہیں تھا اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں آنا پڑا کھالی مال میں پیتا موڑتا بڑا موڑا رہا ہے میرا مجھے لگتا ہے مجھے آئی فون لے لینا چاہیے اشک ضرورت ہے بھابی اکیلی ہوں مری کرو آئے خیریہ آجا اوپڑ چلو دیکھیں بچوں گی ٹوائیس دوڑا یہ دوڑا بلکل اندھی اور پاگل لڑکی بھی بچپن سے دیکھتے آرہا میکی مہت اچھا تھا یہ اچھا ہے یہ اچھا تھا سب سے اپر بس یہاں پہ مال ختم ہو گیا چھوٹا سا مال بنا ہوئے بڑا آپ کا ساستیا ہے اٹھا دیکھا 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 اچھا موسیقی کس دپonia یکی دوڑی چلا ہاں ہاں دوباری جانے اگر وہ بنے میں ہاں پڑا نہیں کیا اس ٹیم ہے یہ چھوٹم مال نہیں ہے اچھا یہ وہ ہے اس میں ایک دو دکانوں نے بنا دی ہے یہ دیکھنا سامنے اگر دیکھنا وہ ہے اگر کے اس بارنگ مال سے باہر آئے کسام کودا کے بہت بورب عجیب ایسا لگتا ہے ہاں 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 ہی ریپورٹر نے فلم دیکھی اس کے اندر وہ اسٹیشن نہیں تھا اس کے اندر وہ دیوار میں چلی جاتا ہے تو وہ نیا اسٹیشن آجاتا ہے اسے لگنا تو یہاں پر آگا ہے ایسا لگنا تھا اللہ کی دنیا کے لوگ ہیں یہاں پر اور اللہ کی دنیا کے کپڑے مل رہے ہیں پتنی کیا عجیب تھا مت آنا یہاں پر بس بیدھا لگوانا آنا تو آجاؤ ہاں پھر صحیح ہے سنناٹا ہے ویسے بھی بہت سنناٹا ہے سنناٹا ہے اس میں ہو جائے گا ارے ہاں روئے ہیں پھر صحیح ہے بہت سنناٹا ہے مجھے بھائیشن آجاؤں مجھے تو ایسی نمداری میری بھولتی مل ہو گئی تھی مجھے تو پھر چیس جگہ پہ پہ اور چیس نٹا ہے ہمیں اراہ بھائیشن آجاؤں مجھے تو ہوایا ہوایا جیسے روئے ہوایا جیسے روئے ہیں ھوپٹہ نہ کمیس پہتہ کتنے کا 13000 بیدھا سفید جیسے جیسے روئے پہن کے گھومیں گی ایسے رات کو پہنے کے درانے کے لئے ہوئی ہے حجیب ان کی ویلو ہوتی ہے بھائی ٹی دو زاعت ہمیں وائی ٹی گاڑی میں سے آئیں گی ان کی ویلو ہوتی ہے وائی ٹی پر سنگ ساتھا ہوتا ہے ویلو ایک بھی کم لیتے ہیں برائکنگ نیوز 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 بھائی وکی دی ویوریز تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں مطلب اپنا کچھ ضروری سمال نے یوٹیوبرز کے بھی کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو ہم نے یہ سمال لیا تھا ویسے کافی زارہ سمال لیا تھا یہ آپ کو میں آگے دکھاؤں گی تو اب اس کے بعد ہم لوگ سمان پہ ہی سمان رکھوا کر جنٹس مارکٹ میں چل گئے تھے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا اور مطلب شاپنگ کرنا تھا کپڑے وغیرہ لینے تھے یہ زینب مارکٹ ہے کارانچی کا یہاں پہ جنٹس کی سوٹ وغیرہ ملتے ہیں شروعانیوں ملتے ہیں بچوں کے بھی کپڑے ملتے ہیں تو رش دیکھ رہے ہیں اتنا مطلب مارکٹ کے اندر تو کوئی اتنی کوئی گرمی تھی ایک تو کپڑوں کا تو ایسی بہت مطلب گرمی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ وہاں پہ عوام بھی بہت زیادہ تھی جنٹس مارکٹ میں کیونکہ ابھی آنے والا جو سیزن ہے شادیوں کا ہی چل رہا ہے اور یہاں پہ نا مطلب ہم لوگ سوٹ وغیرہ دیکھ رہے تھے کوئی شوپنگ بھی کیلئے اور بھابی کہہ رہی ہیں کہ تیسن کو ہم کھلا پھنا کر چیک کرتے تیسن کیسا لگے گا تو تیسن نے کہا اتنا رش ہو رہا ہے میں تو نے پہنڈ رہا کھلا تو پھر ہم نے بچوں کی بھی کچھ مطلب کوٹی وغیرہ چیزیں نہیں تھیں یہاں پہ ہم دکھائیں گے جب پھر ایک شوپنگ ہو جائے گی کیونکہ دکھائیں گے صحیح ہے تو اب یہاں پہ گرمی سے بورا حال ہو رہا تھا یا میرا حال دیکھ سکتے ہیں جنس مارکیٹ کے اندر تقریبا زیادہ تر جنس ہی تھے اور شہرمانیاں پہن پہن کے دیکھ رہے تھے زیادہ سے بہتے ہیں جن کی شادیاں ہوں گی کیا تھا کیا نہیں تو مطلب مجھے نا وہ محسن پہ کی شادیاں داری تھی کیونکہ ہم بھی جب شاپنگ پہ گئتے ہیں ان کو شہرمانیاں پہ لینی تھی تو وہ بھی ایسے پہن کے چیک کر رہے تھے تو ہمیں وہ سارا مطلب ہم نے کہا کہ ہم بھی شادیاں شاپنگ کر رہے تھے تو مصر بھائی شہرمانیاں پہن کے دیکھ رہے تھے اور ڈیزائن ہم لوگ پسند کر رہے تھے ہم سب نے مل کر ہی شاپنگ ایک ساتھ کر رہی تھی یہ نہیں تھا کہ بس اکیلے اکیلے گئے اور اکیلے لے کر آگئے ساتھ تو مطلب جو دولن دولا کے جو مین ڈریسز تھے وہ تو ہم سب ساتھ لینے کہتے ہیں اور باقی جو بری وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں گھدھی لے کر آتی تھی اور باجی تو یہاں پر ہم نے جو ٹرائپورٹ وغیرہ ساری سامان لیا تھا جو شروع میں آپ کو تھوڑا میرے پیچھے دکھایا تھا یہ اب ہم نے سارے بیگز جو تھے یہ بھیک اپ کر لیا ان سے لے لیے کہ ہماری شاپنگ ڈن ہو چکے ہیں ہمیں آپ نے شاپر واپس دے دو اور یہ یہاں پر اب اتنی ڈرونک لگی ہوئی ہے مطلب ملاد ہو رہے ہیں جگہ جگہ اور مسجدوں میں بینا دروشریف پڑے جا رہے ہیں تو میں اب یہ آپ کو سناتی ہوں ہماری شاپنگ ڈرونک لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے یہ ربیو لول کی لگی ہوئی ہیں اب آپ کو یہ پینک کلر کا نظر آ رہے ہیں کائید اعظم کا مزا رہے ہیں کسی لڑکی نے ڈیکرویٹ کیا ہے اس کو کیونکہ پینک کلر پتہ نہیں کیوں گرین ہوتا تو زیادہ اچھا لگتا اور ابھی کچھ کومنٹس کے میں نام لینا چاہوں گی تو میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں تو ان کومنٹس کا کچھ نام اس طرح سے ہے ہینا مرزا ہے ان کی بہن کا نام ہے گنگن اور وہ میری بہت بڑی فین ہے بہت بہت شکریہ بٹ گنگن کا مطلب کیا ہے یہ ویڈیو دیکھیں تو مجھے ضرور بتائیے گا شیبا اسمان ہے شاز خان ہیں ایرم قریشی ہیں اور علینا بیگ ہیں یہ وہ کومنٹس ہیں جو مطلب بہت زیادہ کومنٹس آئے ہو جائے کہ ہمارا نام نے اور ہر ویڈیو میں تقریبا وہ فل واش کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مطلب بہت محبت دے رہے ہوتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا تقریباً ویڈیو جو دیکھتے ہیں وہ پوری ہی دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ کومنٹس بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اس چیز کا بہت بہت شکریہ اچھا یہاں پر ہم آچکے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو کھانے کا کچھ سین یہ ہے کوئی کہہ رہا ہمیں برگر کھانے کوئی کہہ رہا ہمیں پیزا اور کڑائی کی فرمائش میرے تو یہ کی فرمائش ہوتی ہے بریانی اور حلیم اور وہ ہی ہوا جو کہا تھا تو بریانی اور حلیم وہی مطلب صبح بھی کھایتا اور رات میں بھی کھایتا تو بس یہ مجھے بہت پسند ہے بریانی اور حلیم کھلاتے آنے دو آنے دو بریانی بریانی اب پچھے کھانے لگے ڈڑپڑے لے اور اس میں آدھی لے بریانی بریانی لمحانی کھلات بریانی بریانی میں حلیم ڈال کے ساتھ بھگایر بھی ڈال بیریاں سے بھی ریکارڈنگ کرنا میرا دل تر رہا ہے کہ میں حلیم تھوڑا سا کھالوں بریانی کھالوں اور ان بریانی کے اندر آلو بھی ہوتا ہے اب کون سے لوگ ہیں جن کو بریانی میں آلو پسند نہیں ہوتا پاکی کون سے لوگ ہیں آئی تنگ ان لوگوں نے تائری کھالی اور تائری کو بریانی بول کے ان لوگوں کھلا دیا شاید جب ان کو آلو آلی بریانی سے تھوڑا سا الرجی ہوتی ہے تو کھانا کھانے کے بعد فوراں بس ہم لوگ گھر کو روانا ہو چکے تھے اور ہمارا تقریباً جو دن تھا وہ اس طرح سے مکمل ہوا الحمدللہ سے بہت اچھا دن تھا اور ہائیوے پینوں نے رکھے دو تین گھنٹے لگا کے چائے بھی پی بٹ میں سو رہی تھی رستے میں سو گئی تھی تو اس لیے ویڈیو کو یہاں ہی انڈ کرتے ہیں آج ہی ویڈیو کیسے لگیے مجھے کومنٹس کر کے ضرور پتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنے نہیں بھولیے گا چنل کو سبسکرائب کرنے نہیں بھولیے گا اور مجھے انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارناز وفشیل کے نام سے تب پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سانا خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں آدھ رکھے گا جب تک لئے تب تک لئے اللہ حافظ بائی